ہو سکے گی ہنگو میں محکمہ زراد کی جانب سے گندم کے بیچ غم قیمت پر کسانوں کو فراہم کرنی کی مہم جاری ہے کسانوں کو بارہ سو روپے کے تھیلے پر سبسڈی دی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے تاریخ مغل سے جی بالکل خیبر پختونہ حکومت کی ہدایت پر محکمہ زراد عزیلا ہنگو نے بھی کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر فصل ربی کے لیے بیج کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا ہے یہاں پر تین ہزار ساسو سے زیاد کسان ہیں جن کو بارہ سو روپے پر بیگ جو ہے ان کو جو ہے رائد دی جا رہی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر زراد زلہ ہنگو ڈریکٹر ساجد محمد ان سے پوچھتے ہیں کہ زلہ ہنگو کے کسانوں کو جو بیج اور خوادے فراہم کی جا رہی ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے ہمارے پاس جو ریجسٹر فارمز ہے وہ تقریباً تین ہزار ساسو ہیں ہم کرنٹلی ایک کسان کو مکسیمم چار بیگ سیڈ دیتے ہیں سبسیڈائز ریٹ پر سارے دس ہم نیٹرو فاس بھی اس کو فراہم کر چکے ہیں اب یہاں سارے دس ہمارے پاس جو آویلے بال ہے ان پی کے ہے اس کے ساتھ سور یوریہ تا پچھتی تین ماہ میں تقریباً ہم تین ہزار چار ہزار بیگ کم قیمت بھی فراہم کر چکے ہیں زلہ ہنگو کی کسانوں کو جی بلکل آپ نے ڈیپٹی ڈریٹر زراد زلہ ہنگو ڈاکٹر ساجد محمد کی گفت کو سن لی ان کا یہی کہنا ہے کہ زلہ ہنگو کے کسانوں کی استدادے کار بڑھانے کے لیے عملی اقدامات ہماری جاری ہیں حکومت کی پالیسی ہے اس کے تحت ہم کسانوں کو دے رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ زلہ ہنگو کی جو کسان ہیں ان کے مسائل حل ہوں اور وہ بہتر انداز میں کاشتکاری کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں کرک میں فروٹ اور سبزی عوام کی پہنچ سے دور ہے مہدائی کے باعث لوگ ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے وزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سبز علی سے